موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین پروگرام دا ریویو کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں میں ہوں شہباز رانہ ناظرین کل وزیر خزانہ ساگڈار صاحب نے ایک انٹرویو دیا جیو میں شازیب خان صادر صاحب کے پروگرام میں اس انٹرویو میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ پہلے ہم اپنی خبروں میں کہتے تھے وہ کلیر ہو گئیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان نہیں آتا تو ڈار صاحب کو اس چیز کی پروار نہیں ہے کیا کسی بھی وزیر خزانہ کو اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاکر ترین صاحب جو سابق وزیر خزانہ تھے انہوں میں بھی اقتدار سنبھالتے ہی کچھ ایسے ہی بیانہ دیئے تھے کہ وہ پاکستان کی جی ڈی بی گروت کو چھے سے سات فیصد پر لے جائیں گے اور آئی ایف کو وہ مجبور کریں گے کہ وہ پاکستان کی جو ٹرمز ہیں اس کو ایسیپٹ کرے پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ جنوری دوہزار بائیس میں شاکر ترین صاحب اور ڈاکٹر رضا باکر صاحب اور اس وقت کے جو وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان کو ایک ایسے قانون میں ترمیم کرنی پڑی جس کے بعد آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹمنگ آف پاکستان ہے اس کو مکمل خودمختاری دے دی گئی ہے ایسے ہی بیانات ماضی میں بھی آئے اس کے نتائج پاکستان نے بکتے اب وزیر خزانہ عساق دار صاحب کا یہ والا جو سٹیٹمنٹ اسے کم از کم ایک چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ دار صاحب کی جو اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کا جو لیول آف کانفیڈنس تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو ہم اسیسمنٹ اس بیس پر دے رہے ہیں کہ دار صاحب کی جو فرسٹریشن تھی آئی ایم ایف وہ ان کے اس انٹرویو سے واضح ہو رہی تھی کسی بھی ملک کے وزیر خزانہ کے لیے یہ کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ آئی ڈو ناٹ کیر کہ اگر آئی ایم ایف پاکستان نہیں آتا خاص طور پر ایسا ملک جس کو شامل کیا جائے ایسی لسٹ میں وہ دنیا کے دس ممالک جن کے دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے کیا یہ بات اتنی ہی آسان ہے کیا وزیر خزانہ ساگڈا صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں تھی اس سے پہلے ہم آپ کو اس کی اہمیت بتائیں آپ سے کچھ تقریباً دو ماہ پہلے جب ساگڈا صاحب نے تیل کی قیمتوں میں تقریباً تیرہ روپے فی لیٹر کمی کی اور جو آؤٹ گوئنگ وزیر خزانہ تھے مفتا اسماعیل اور انہوں نے اس فیصلے کو کرٹسائز کیا تو جواب میں ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے لیکن آج ان کا یہ کہنا کہ نہیں اگر آئی ایم ایف پاکستان نہیں آتا تو ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ وہ جو خبریں ہم دے رہے تھے اپنے ذرائع سے کہ پاکستان اور ایم ایف کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ان کے اس انٹرویو سے وہ بات لگتا ہے کہ وہ اب اسٹیبلش شوری اور یہ بات آئندہ بھی بار بار ریپیٹ ہوگی کہ آخر ڈار صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی یاد رہے پاکستان کو اس سال کم از کم چونتیس ارب ڈالر غیر ملکی کرزے چاہیے صرف اپنے جو کرزے واپس کرنے جن کی علاقات کوئی بائیس ارب ڈالر ہے اور اس کے علاوہ کوئی دس سے بارہ ارب ڈالر کا ہمارا تخمینہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا اوور ان اب آف آف دیٹ آئی ایم ایف نے یہ ایک شرط رکھی ہوئی اپنے پروگرام میں ان کی ایک پروجیکشن ہے کہ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے غیر ملکی ضرورت مبادلہ کے زخائر ہیں وہ کم از کم سولہ اشاریہ دو ارب ڈالر ہونے چاہیے جون دو ہزار تئیس میں جس وقت سٹیٹ بینک کے یہ جو ریزرورز کے نمبرز تیع ہو رہے تھے اس وقت جو سٹیٹ بینک کے ریزرورز کا لیول تھا وہ دس ارب ڈالر تھا وہ پہلے ہی سات ارب ڈالر پہ آ چکا ہے آخر عساق دائر صاحب کی یہ جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ کہاں سے ڈرائف کر رہے ہیں جو حقائق ہیں وہ چیزیں اس کے بلکل برعکس بتا رہے ہیں صرف کچھ عداد و شمار ہم آپ کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوال ہم آپ لوگوں پہ چھوڑ دیں گے کیا کسی بھی ملک کے وزیر خزانہ کو ایسا بیان دینا چاہیے کہ آئی ایم ایف پاکستان آتا ہے یا نہیں جب اس کے اپنے حالات اتنے خراب ہو ناظرین اس سال کے بجٹ میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ان کا یہ تخمینہ تھا کہ تقریباً ان کو بائیس عرب ڈالر کے غیر ملکی کرزے چاہیے یہ بجٹڈ نمبر ہے اگر آپ بجٹ کی بکس میں دیکھیں تو آپ کو یہ نمبر جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے پہلے جو چار ماہ گزرے ہیں اس مالی سال کے جولائے سے لے کے اکتوبر تک پاکستان کو صرف چار اشاریہ دو عرب ڈالر کے غیر ملکی کرزے ملیں یہ جو اکتوبر کا نمبر ہے اس میں نومبر میں اگر کوئی کرزے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں جس میں اے آئی بی کا ایشیان انفرسٹرکچر نمسمنٹ بینک کا بھی کرز ہے وہ اس میں ہم نے شامل نہیں کیا کیونکہ ابھی تک جو نومبر کے نمبرز ہیں وہ فائنل نہیں ہیں اگر یہ چار اشاریہ دو عرب ڈالر کی تفصیلات دیکھ لیں اس میں صرف ڈیڑھ عرب ڈالر جو ہے وہ ہمیں اے ڈی بی نے دیا اشید ترقیاتی بینک نے اور حکومت کا جو اپنا سالانہ تخمین ہے بائیس عرب ڈالر کا اس کا یہ ہارلی انیس فیصد بنتا ہے اور فردر اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیں جو پاکستان کی جو پرابلمز ہیں اس کو بھی وہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کمرشل بینکس ہیں جن کا حکومت کا خیال تھا کہ اس سال ان کو کمرشل بینکوں سے جو فورن کمرشل بینکس ہیں پاکستانی کمرشل بینکس نہیں ان سے کیوں حکومت کا تخمینہ تھا ساڑھے سات عرب ڈالر کے کرزے لینے کا پہلے چار ماہ میں صرف دو سو ملین ڈالر وہاں سے ملا ہے حکومت کو یہ حکومت کے لئے ایک پریشان کن بات ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو چکی ہے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ جنک ریٹنگ کہلاتی ہے جس کی وجہ سے فورن کمرشل بینکس بھی جو شرح سود پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تقریباً سٹینڈر جو پانچ فیصد کے آس پاس وہ کرزہ دیتے تھے پاکستان کو وہ آٹھ سے نو فیصد میں کرزہ اس کی شرح سود بنتی ہے کیا فورن کمرشل بینکس سے اتنا جو مہنگا کرزہ حکومت لے سکے گی یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فورن کمرشل بینکس کے لون نہیں آ رہے اور ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ڈو نوٹ کیر دوسرا جو ایک بہت بڑا سورس حکومت کے لئے تھا نیا پاکستان سیٹیفکیٹ اس کا جو تخمینہ حکومت نے لگایا تھا کوئی ایک اشاریہ چھے عرب ڈالر کا یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستانی جو باہر رہ رہے ہیں وہ بیچتے تھے یہ سکیم جو تھی عمران خان صاحب کے دور میں انٹریڈیوس ہی تھی میں نے ہمیشہ اس سکیم کو کریٹسائز ماضی میں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک انتہائی مہنگا کرزہ پاکستان لے رہا تھا لیکن اس حکومت نے بھی اپنے بجٹ میں ایک اشاریہ چھے عرب ڈالر کا تخمینہ رکھا اور ناظرین چار ماہ میں پاکستان کو جو پیسے ملے ہیں وہ ستر ملین ڈالر جہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کی کتنی تشویشناک صورتحال اس وقت ہو چکی ہے حکومت پاکستان کا ایک فیصلہ تھا کہ دو سے تین عرب ڈالر وہ یورو بانڈز فلوٹ کر کے اور جو سکوگ بانڈ ہے سوورن وہ آپ حکومت پاکستان فلوٹ کر کے کوئی کرزہ لینا چاہ رہی تھی اس میں بھی ابھی تک کوئی کامیہ بھی اس لیے نہیں ہوئی کہ نہ تو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہے جس کی وجہ سے ریوائیو ہو جاتا ہے اور آن ٹریک رہتا ہے تو شہرہ سود پاکستان کو کم ادا کرنا پڑے گی اور دوسرا ہمارا جو پرابلم آ رہا ہے وہ کریڈٹ ریٹنگ آ رہا ہے جو ملٹائی لیٹرل انسٹیٹوشنز ہیں جیسے کہ ورلڈ بینک ہے ایشیا ترقیاتی بینک ہے ایشیا انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک ہے ان اداروں سے حکومت اور اس میں ایک اسلامی ڈیولپنٹ بینک بھی ہے ان اداروں سے حکومت کا خیال تھا کہ سات اشاریہ سات ارب ڈالر کے کرزے اس مالی سال میں مل جائیں گے چار ماہ میں صرف دو اشاریہ تین ارب ڈالر یا تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں ایک تیس فیصد جو کرزیں ابھی تک مل سکے ہیں کیا باقی جو حکومت کے پاس ٹائم ہے اس مالی سال میں آٹھ ماہ کا عرصہ جب میں اکتوبر کے بیس پر بات کر رہا ہوں کیا اس میں حکومت باقی ان سے پیسے لے لے گی تقریبا پانچ ارب ڈالر یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ورلڈ بینک سے ہم نے کوئی ڈیڈ ارب ڈالر کا تخمینہ رکھا ہوا ہے ابھی تک صرف چار سو چھہتر ملین ڈالر ملا ہے اسلامی ڈیولپنٹ بینک سے ہمارا خیال ہے کہ ایک شہر دو ارب ڈالر ملیں گے اس سال لیکن حکومت کو پہلے چار ماہ میں چار سو ملین ڈالر ملے ہیں اور ذرائع کے مطابق ابھی پچھلے دنوں ایک سٹیٹ بینک میں میٹنگ ہوئی تھی جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو حکومت کو پیٹرولیم مسنوات کی درامت میں پرابلمز فیس کرنا پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے کتنی مشکلات ہیں اور دسمبر کے مہینے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید دیزل کی شارٹر ہو جائے تو اسی میٹنگ میں جب سٹیٹ بینک نے جو پیٹرولیم ڈیویجن اس کو یہ ایڈوائز کیا ایک ریکمینڈیشن دی کہ بجائے کہ آپ ہم سے ایک فنڈ کھلوائیں کوئی تین سو سے چار سو ملین ڈالر کا آپ آئی ڈی بی سے مزید کرزہ لیں پیٹرولیم مسنوات کی درامت کے لیے تو پیٹرولیم ڈیویجن کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ آئی ڈی بی سے بھی آپ کرزہ لینا مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ جو شرح سود ہیں اور جو رسک پریمیم ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو ان حالات کے اندر جب پاکستان نے چوتیس ارب ڈالر منیمم لینے ہیں اور اگر فورن ایک چینج ریزرفز کی ریکوائرمنٹ بھی ایڈ کر لی جائے تو چالیس ارب ڈالر بنتے ہیں کیا کسی بھی ملک کے وزیر خزانہ کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ان کو پرواہ نہیں ہے یہ شاید اس فرسٹریشن کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے جو بہائنڈ دے کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں اور وہاں پہ کسی قسم کے فیصلے نہیں ہو پاتے تو پھر پبلک پلیٹ فارمز کی اوپر جب وزیر خزانہ اس طرح کی آکے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ سٹیٹمنٹ بھی نوٹ ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ڈالر صاحب نے اسی انٹرویو میں کیا کہا آئیے ذرہ سنتے ہیں دیکھیں میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ میں اس کو ڈکیٹ تو نہیں کر سکتا اب مجھے کو یہ کہے میں نے یہ کیا چکا ہوں بھائی دیو پتہ نہیں پبلک کرنا کہ آپ نے کوارٹر کو چیک کرنا تھا جب کوارٹر کو چیک کرتے تھے چاہت سے چیف تھے یہ سٹینڈڈ پیکٹیس آئے اس وقت کرنٹ کوارٹر کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پورے باقی سال کا بھی بنا کے دیں آرٹس کے ساتھ مہینے کا اور پھر مجھے آگلی یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو ریکنسیل ریابلیٹ اس نان او یور بیسنس ریکنسیل ریکنسیل کے پیسے آج کرچ ہو جانے وہ پیسے تو جو ہے وہ چار پائنٹ سال ابھی جو آپ پر ٹونٹی ٹین کا جو ارث کو کہہ دا اس کی اپنے ریکنسیل 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 جو پلان بنائے دا آج تک آپ نے مقامل نہیں کیا جنازم کسی بھی وزیر خزانہ کے لیے یہ بیان دینا کہ ایک ایب نومل بیہیویر ہے آئی ایم ایف کا اور اس کے ساتھ ہی کہ پاکستان کی جو ریکنسیل ریکنسیل اور ریکنسٹرکشن کاؤسٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے میرے خلی بہت ہی ایک سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے ان حالات کے اندر کیونکہ پاکستان کا جو ٹریک ریکنسیل رہا ہے وہ دو طرح کا ہے ایک تو یہ کہ ہم نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ آج تک کمیٹمنٹس کی ہیں وہ ہم نے پوری نہیں کی اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو اخراجات اور ریونیوز کی ہم ان کو ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ریلیسٹک نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ یا تو آپ کے ریونیوز آور ایسٹی میٹیڈ ہوتے ہیں اور جو ایکسپینڈیشز جو ہوتے ہیں وہ انڈر ایسٹی میٹیڈ ہوتے ہیں یہ سارا جگڑہ اس وقت شروع ہوا تھا فلڈز کی ریکنسٹرکشن کاؤس کا جب پاکستان نے بڑے دعوے کیے تھے کہ چالیس ارب ڈالر سے زیادہ کے نقصانات ہو گئے ہیں اور پھر جب ایک انڈیپینڈن رپورٹ ہوتی ہے اور اس میں سولہ ارب ڈالر کی ایک ریکنسٹرکشن کاؤس جو ہے وہ ایسٹی میٹ ہوتی اس کے بارے میں وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہیں تو جو ملک یہ کہہ کہ میرا آدھا ملک جو ہے تقریباً پندرہ فیصد جو کنٹری کی جو اس کا لینڈ ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور تھرٹی تھری ملین جو افراد ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں سلاب سے تو پھر آئی ایم ایف کا یہ جو پوچھنا ہے وہ بالکل ان کی طرف سے ایک مناسب ان کی ایک مطالبہ ہے کہ جو فلٹس کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کاؤسٹ ہے وہ ہے کیا کیونکہ بات اب صرف تین ماہ کے جو ریویو کے پیریڈ ہے جیسے دار صاحب نے اپنی انٹریویو میں کہا کہ جی جولائی اور سپٹیمبر کا جو پیریڈ ہے اس حد تک جو آئی ایم ایف ہے وہ آپ نے آپ کو محدود رکھے وہ آگے کیوں جا رہا ہے آئی ایم ایف آگے اس لیے جا رہا ہے کہ جب پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملہ تیہ ہوئے تھے دوبارہ اس سال میہ جون اور جلائی کے عرصہ میں ان کے معاملہ چلتے رہے تو اس وقت سلاب نہیں آئے تھے تو جب کسی ملک کنٹری نے آپ کو اور کسی انٹرنیشنل آگنیزیشن آپ کو کرزہ دیا ہوا ہو اور آپ کا ٹریک ریکارڈ اتنا خراب ہو تو پھر غالباً ان کا یہ سوال آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ یہ جو آپ نے اتنے بڑے دعوے کی ہیں وہ آپ کے جو فسکل فریمورک ہے اس میں وہ نظر کیوں نہیں آ رہے یہ کیسی ان کے معاملات بہائنڈ در کلوز ڈور ماضی میں رہے اور اس کے حوالے سے ہم نے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا کل کے پروگرام میں کیا بات ہوئی آئی ایے سنتے ہیں جو لاس میٹنگ ہوئی تھی ناظرین اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہمارے جو پاکستانی حکام تھے ان کی طرف سے یہ ایک چیز آئی ایم ایف کے اوپر انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ صرف اس حد تک پاکستان سے بات کریں جس حد تک آپ کو جو نائنٹ رویو کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ پیرٹ بنتا ہے جولائے سپٹیمبر دو ہزار بائیس کا جو نوہ رویو ہوا وہ کمپلیٹ ہوگا تو پاکستان کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی کرزے کی قسط ملے گی لیکن آئی ایم ایف ابھی بھی اس چیز پر اسرار کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو وہ تمام چیزیں چاہیئے جس سے آئی ایم ایف کے سامنے جو فسکل فریم ورک ہے وہ پورا کلیر ہو جائے تو معاملات ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں جناظرین یہ صورتحان لگتا ہے کہ ابھی پاکستان اور آئی ایم ایف کو کافی ٹائم لگے گا کہ وہ دوبارہ ایک پیج کی اوپر آ جائیں خاص طور پر جو ڈار صاحب کا انٹرویو ہے اسے ہو سکتا ہے یا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اگر آئی ایم ایف غلط ہے تو اپنا راستہ وہ ٹھیک کرے گا یا پھر معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد بلال کیانی کوارڈینیٹر میں پرائم نیسٹر کے آن ایکانومی ان سے پوچھیں گے کہ ڈار صاحب کا جو کانفیڈنس ہے یہ کدھر سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں کیا واقعی پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات کریں گے بریک کے بعد سٹے ویدہ اس پروگرام ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمیں جوائن کر چکے ہیں بلال کیانی کوارڈینیٹر میں پرائم نیسٹر کی آن ایکانومی پرائم نیسٹر کی ٹیم کا حصہ ہے ایکانومی کا بلال صاحب کل جو عساق دار صاحب کا انٹریویو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف آئی ایم ایف کیا رہا کہ پاکستان کی گراس فائننسنگ ریکوائرمنٹس چونتی سرب ڈالر ہیں چھئی ارب ڈالر اگر ہم نے غیر ملکی زر میں بادلہ کے زخائر کو لے کے جانا ہے سولہ ارب ڈالر پہ وہ بھی ایڈ کر لیں تو چالیس ارب ڈالر ہو جاتے کر جو آپ کے فائننس منسٹر ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آئی دو ناوٹ کیئر کہ اگر آئی میں فاتح ہے یا نہیں یہ دو چیزیں پہلے تھیں تیسری چیزیں اب ایڈ ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفالٹ کو ایورٹ کرنا تھا وہ ہم نے ایورٹ کر لیا مگر ساتھ ساتھ ہمیں ابھی بھی ایک ریٹسلن پاس پہ رہنے کی ضرورت ہے ایک آئی میں اس کا پروگرام ریوائی ہو ہم نے پاس کرنے ہیں ملٹی لائٹرل دونرز کے ساتھ جو کمیٹمنٹس ہوئی نہیں ہیں وہ بھی مٹیریل آئیز انشاءاللہ کروانی ہیں ساتھ ساتھ بائی لائٹرل کنٹریز کے ساتھ جو ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے عوام کی اوپر جو بوجھ ہے اس کو منیمائز کرنا ہے اور جو تیسرا فائچر ریسنٹی آئیڈ ہو گیا ہے وہ یہ پہلاب کی وجہ سے آپ نے دیکھا جو ہمارے پاس چیلنجز آئیں اس میں پہلے ریلیف ایفرٹس کی ابھی ہابلیٹیشن کی طرف کام جا رہا ہے تو یقیناً یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ریوائیول اور پہلے ریگیو کے درمیان جب یہ چیز آئی تو اس کے ڈسکشن مزید کامپلیکیٹ ہو گئی مگر this is part and parcel اور وہ ایک constant dialogue چل رہا ہے تو آئی ٹھنک بات یہ ہے کہ یقیناً آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جاری رکھنے کا اور اس کو continue کرنے کا اور revive کر کے اب آگے سے دانے کا پورا ارادہ ہے گورنمنٹ کا مگر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی ریالیٹیز کو بھی دیکھنا ہے اور آئی ایم ایف کو ساتھ ساتھ اس چیز سے کنونس کرنا ہے اور سمجھانا ہے کہ ان ریالیٹیز کو تسلیم کیا جائے اور اسی حوالے سے معاملات کو آگے لکھے جائے جائے بلال صاحب دیکھئے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو ڈار صاحب کی یہ statement ہے وہ اس چیز کو reflect کرتی ہے کہ finance minister تھوڑا سا وہ frustrate ہو رہے ہیں with the IMF talks کیا اس کے وجہ کیا کہ وہ اتنی frustration کی کہ ان کو public یہ بات آکے کہنا پڑی کہ جو IMF ہے وہ abnormally behave کر رہا ہے جی دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ ڈار صاحب کا ایک اپنا تجربہ رہا ہے it's the past it's been finance minister multiple times اور پچھلی پی ایم ایلن کے دور میں انہوں نے ایک سکسیسولی ایک IMF کا پروگرام اوبرسی بھی کیا اس کی کمپلیشن کو فر دی فرس ٹائم اندر کنٹریز اسٹری تو وہ اپنے تجربے سے بات کر رہے ہیں اور دیکھئے بات رسٹریشن کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ابھی ہماری چیلنجن انپائرمنٹ ہے اور اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم نے IMF کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک ریزنبل حد تک آپ نے اپنے میکرو اکنومک فریم برگ سے ریلیٹڈ آپ کے جو اس فسکل یر کے نمبر سے اس پر ڈسکسن کرنی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ای ٹھنک یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہم کو تسلیم بھی کیا جائے جو پولیٹیکل اکنومک ریالیٹیز ہم کو تسلیم کیا جائے اس چیز کو بتسلیم کیا جائے کہ ہم نے جو ریوائز کرنے کے لیے اتنے زیادہ اتنی چھوڑ چھوڑ سپیس آف ٹائم پہ اور اکثر پولیٹیکل کاؤس پہ ہم نے پشتے چند ماں ملی ہیں اس کو ذرا ایکسپٹ کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ایسے ہم نے ایک بیلنس کی سٹرائک کرنا ہے کہ عوام آلڑی کافی مشکلات میں ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور دیگر چیزیں ہیں تو ہم نے مزید بوجھ نہیں ڈالنا بلکہ کوشش کرنا ہے کہ اسی فسکل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنی سلٹ ریلیف ایفرٹس کو بھی بند نظر رکھتے ہوئے اپنی آپ کے ریزرب کی سیچویشن کو بھی بہتر کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کس طریقے سے کوئی انشور کرنا ہے کہ عوام کے اوپر بجتی کے بیلوں کی بات میں یا پیٹرولیم پرائسز کی مد میں یا جنرلی انسلیشن کے حوالے سے کس طرح کم سے کم بوجھ ڈالنا ہے تو یہی ایک گول ہے اور یہی ایک ڈائلوگ ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور یہ ایک کانسٹنٹ ڈائلوگ چل رہا ہے انشاءاللہ آپ آگے ہمیں امید ہے کہ یہ بہتر طریقے سے آگے پرسید کریں لیکن بلال آپ سمجھتے نہیں کہ آئیم ایف کی جو ڈیمانڈز ہے وہ ریشنل ہے جب حکومت کہتی ہے کہ ہم ابھی بھی آٹھ سو عرب روپیہ پیٹرولیم لیوی سے اکٹھا کر لیں گے اور پہلے تین ماہ میں صرف سنتالیس عرب روپیہ ہوا ہے اور پیٹرولیم لیوی کا ریٹ اگر آپ اس کو جو پیٹرول کے اوپر پچاس روپیہ بھی لے جائیں اس کے بعد بھی اسی یا اکاسی عرب روپیہ کی کلیکشن چار ماہ میں ہوئی ہے تو جب ہم اس طرح کے نمبرز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آٹھ سو پچپنہ عرب کا ٹارگٹ ہے لیکن ہم آٹھ سو عرب روپیہ کر لیں گے اور کیلکولیشن دکھا رہے ہیں کہ آپ شاید پانسو عرب سے زیادہ نہ کرسکیں تو پھر آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں وہ تو جائز ہیں نا جی دیکھئے شہباز بھائی میں تو ایس سچ اتنا پریوی نہیں ہوں اس ڈیٹیل سے جو اس موجودہ ریویو میں ہوئی ہے ابھی تک کیونکہ ریویو شروع ہی نہیں ہوا ایک 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 چینج اف انفرمیشن چل رہا ہے تو یقیناً ایم شور جو جو فینانس مینسٹی افیشل جو سٹیڈ بانک افیشل جو دیٹا شیئر کر رہے ہیں ہوں گئی کہ آپ کو نمبر شیئر کر رہے ہوں گے اس کی بیک بیک ان پہ جو کالچیلیشنز وہ بھی شیئر کر رہے ہوں گے ہوتا ہے جو آپ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں رانل صاحب کہ کس طرح یہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور یہ تھی ڈینامکس کیا ہوتی ہیں تو اکثر نمبر پر ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں گیپس ہوتے ہیں دیٹا شیئر کرتے ہیں آہستہ آہستہ وہ گیپس پرچ ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ابھی یہی ہوگا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دونوں سائٹس یہ جاتی ہے کہ جو بھی گیپس انڈرسٹینڈنگ میں یا جو بھی قویریز میں یا انڈرسٹینڈنگ میں جو ڈیسٹینڈنگ میں جو ڈیسٹینڈنسز ہیں اس کو جلد از جل ہم ان کو اکھے کر کے ختم کریں تاکہ اس ریبیو کمپلیشن کی طرف جا سکیں مگر 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 کیونکہ کیونکہ فلڈ کی وجہ سے جو ایک فسکل فریم ورک یا فسکل ٹارگٹ اگری ہوئے تھے وہ اب افترہ نہیں رہے اور اس وجہ سے پھر ایک پوری ایکسرسائز ریڈو کرنی پڑی ہے جس کا ایک اثر آ رہا ہے بٹس از پروسیڈرل اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ جل ہم انشاءاللہ پروگریس ہتنی کر سکیں گے کہ ریبیو کی کامل ٹاکس بلال صاحب آپ کا بینکنگ کا بھی بیک گراؤنڈ آپ ساگڈہ سا فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ ہم سے فلڈز ریکنسٹرکشن ریہبلیٹیشن کا مطالبہ کرے تو جب کوئی بھی بینک کسی کنٹری کو کسی انڈویجل کو لینڈ کرتا ہے تو اس کا یہ حق نہیں بنتا یہ پوچھنے کا کہ سولہ ارب ڈالر کا آپ کا ملٹائیئر ریکنسٹرکشن پلان ہے اس میں کم از کم جو اس مالی سال میں کچھ تو آپ دکھائیں گے تو یہ مطالبہ ان کا کرنا اور پھر اوپر سے ڈار صاحب کا کہنا کہ نہیں آئی ایم ایف کا اس سے کنسرن ہی کوئی نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو انٹریو بھی تھا وہ بجائے کے حالات کو اور چیزوں کو وہ ایک پوزیٹیو کنکلوجن کی طرف لے کر جائے کہیں ہم آئی ایم ایف سے پیچھے تو نہیں ہاتھ رہے ہی تکھے ایک تو میرے خال سے آپ واقف ہیں اس بات کے یہ ڈیمیج نید اسیسمنٹ رپورٹ جو ای یو یلائٹر نیشن ایڈی پی یا دیگر ملتی لائٹرل پارٹنس کے مدد سے بنائی گئی ہے اس پارٹ آف دیٹا شیئرنگ میکنیزم آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کر لیا گیا تو ایسا نہیں کہ آئی ایسا نہیں انگیشد ہے آن 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 ایڈریسنگ دیکیری ہو سکتا ہے کانالس منسٹری افیشل کا یہ موقع بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہم آڈریس کر ہوں تو پر سے آپ پوچھ رہے ہیں یا کوئی چیز ان کو لگ رہا ہو کہ جائز جیسٹرکیشن ہے جو وہ نہ ایکسپت کر رہا ہوں تو یہ آئی ایسا آئی ایسا آئی ایسا اپنین موظر دیکھئے ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی کوئی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں پر ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک پرسیپشن بنتی جا رہی تھی یا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم آئی ایسا سی ڈی ایس کے حوالے سے یا جو منسی دیگر جو ایک آفٹر سو منی ایفرٹ سو سٹیبلائز ایکاندومی اس کے بعد جو کر رہی تھی تو آئی ٹھنک اس کے نتیجے میں یقیناً فائنس میسٹر ڈار صاحب آئی ٹھنک یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ فیٹس کو کریکٹ کیا جائے تو آئی ٹھنک اسی تناظر میں ان کے انٹریویو کو اور ان کی باتوں کو دیکھنا چاہئے بلال صاحب اگر کسی بھی وجہ سے آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہے فردر ڈیلے ہوتا ہے یا وہ ریوائیو نہیں ہوتا اور ہم کون سیاں پاکستان کے باس لیکن یہ تو آئی ایم ایسٹر ساپ خود سب سے بہتر جانتے ہوں گی مگر آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ جب ایم ایف کو پروگرام روائی بھی ہوا تھا اس تائم پہ بھی آئی ایم اف کنڈیشن دیکھوٹ ور کہ آپ یہ ہمیں باقی ایکسٹرنل فائنسنگ نیتز کو پورا کرنے کی کمیٹمنٹ دکھائیں بلکہ انہوں نے پور بلین ڈالرز ان ایکسٹرس آف ورکوائرڈ انہوں نے وہ باقی تھی تو اس تائم پہ یہ ساڑھے ساکشن ہوئی تھی آئی ایم اف کی این پہ تب ہی پروگرام روائی بھوا تھا تو وہ دوس کمیٹمنٹ ستل ان پلیس مگر میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ جی دیکھیں ہمیں امید ہے کہ یہ جو آپ سناجو کہہ رہے ہیں اس پہ معاملہ نہیں آئے گا اور ایک پروگرام جو اتنی محنت سے روائی بھوا اس کو روائی بھ کرنے کے لیے جو اقتامات پشتی حکومت میں سال سوہ سال میں لینے تھے وہ ہماری حکومت میں آکے مشکل پلیٹیکل حالات کے اندر مشکل پلیٹیکل فیصلے لے کے بہت ہی چھوڑی مدد میں وہ فیصلے کیے پلیٹیکل کاؤسٹ ادا کر دیا تو اتنی محنت کر کے ایک آئی میں پروگرام روائی بھ کیا گیا تاگہ اپنی ایکسٹرنل انسلوز کو بہتر کر سکیں ایکچینج ریزرف سو کر سکیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اتنی جلدی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اور یہ جو چیلنجز ہیں دونوں سائیڈوں سے ریویوز کے حوالے سے کہ اوبر کم ہو جائیں گے جو فلٹس کی وجہ سے کامپلیکیٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ آگے بہتری ہوگی اور جو باقی ہماری کمٹمنٹ سینسوز کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ مٹیریل آئیز کریں گی خواہ وہ بائی لیٹرل ہوں خواہ وہ مردی لیٹرل چلیں بلال کیانی صاحب آپ کا بہت شکریہ اپنے وقت نکالا آپ کا یہ ایک مصروف دن تھا ناظرین ہر حکومت امید تو کرتی ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آن ٹریک ہے جو ایکچول سیچویشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں آگے کیا ہوگا کتنے اس کے چانسز ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے ایٹلیس آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ دسمبر کے پاکستان کا دورہ ہو جائے اس حوالے سے ہم آپ کو نیکس ویک کا جو پروگرام ہوگا اس میں فردر ڈیٹیلز بھی بتائیں گے یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کیا پاکستان اپنی ایک اور انٹرنیشنل کمیٹمنٹ جو اس نے ریکوڈک مائننگ پروجیکٹ کے حوالے سے دی ہے کیا وہ پندرہ دسمبر تک پوری کر پائے گا یا نہیں سٹے ویڈا دیتا ہے اس کے بعد پھر جو پچھلی حکومت تھی وہ اس کمپنی سے دوبارہ مذاکرات کرتی ہے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک سیٹلمنٹ ڈیل تیار پاتی ہے جس کے تک پندرہ دسمبر دو ہزار بائیس تک جو معایدہ ہوتا ہے ایک نیو کمپنی بریک گولڈ اور حکومت پاکستان کے درمیان اس کی جو توصیق ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لی جائے گی اور اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی ایکشن پاکستان نے کرنے ہیں اسی معایدے کی روشنی میں حکومت پاکستان ایک ریفرنس بھیجتی ہے تو پریزنٹ آف پاکستان تو دی سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں پر اس وقت پانچ لکنی جو بینچ ہے وہ اس کیس کو سن رہا ہے بینچ کے سامنے دو سوالات ہیں کیا جو نیا ایک سیٹلمنٹ ڈیل ہوئی ہے حکومت کے درمیان اور بریک گولڈ کے درمیان جس کے تحت بریک گولڈ کو پچاس فیصد شیئرز ملیں گے جو یہ ریکوڈ ڈے کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر باقی جو پچاس فیصد اس میں پچیس فیصد جو ہیں حکومت بلوچستان کے اور پچیس فیصد وفاقی حکومت کی ہوں گے اور اسی ڈیل کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک جو نو سو ملین ڈالر کی ادائیگی کی جائے گی جو اوریجنل فرم تھی انٹو فاگیسٹا اس کو اس کے بعد کچھ اور پاکستان نے کمیٹمنٹس بھی دیں ہیں وہ پانچ اشاریہ نو ارب ڈالر کے جنوانے سے بچنے کے لیے ان کمیٹمنٹس کو آنر کرنے کے لیے پاکستان کو ایک نئی قانون سازی کرنی پڑے گی اس کے تحت ایک نیا انویسمنٹ پروٹیکشن بل جو ہے جو پہلے عام طور پر اگر آپ نومل کورس لیں تو پہلے پارلیمنٹ بل پاس کرتی ہے لیکن اس دفعہ یہ سوال بھی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھ دی اور کیا یہ بل کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا جس کے تحت اوریجنل جو ڈیل تھی اس کو نالن وائی ڈکلیر کیا اس کے خلاف تو نہیں جا رہی حکومت اس وقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اپنی اس کے حوالے سے جو بھی اس کا فیصلہ ہے جو ججمنٹ ہے وہ جلد سے جلد دے دے کیس کیو پر ہیرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اس کہاں پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت اس کے حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر چکے ہیں حسنات ملک صاحب پاکستان کے مانے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر ہے ان سے ہم بات کریں گے اس پر سٹیومنگ کے لیے بھی لکھتے ہیں ملک صاحب خوش آمدید سب سے پہلا آپ کا سوال یہ کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں پکھلے ہفتے اور اب یہی بینٹ کی طرف سے تھا کہ شارٹ آرڈر جو نیکس ویک ہے اس میں جاری کر دیا جائے گا کیونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہی رکیس تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آٹھ دسمبر سے پہلے آپ جو اپینین سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی ایشو کر دے اننونس کر دے تو سپریم کورٹ کے لارچر بینٹ نے یہی کہا ابھی ڈیٹ نہیں دی لیکن یہ کہا کہ نیکس ویک یعنی جو اگلا ویک آئے گا اس میں جو ہے وہ اپینین جو ہے وہ اپنی سنا دیں گے اور جو ڈیٹیئر ریزن ہے وہ میں بھی لیٹ آئے ہیں دو مہینے تین مہینے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آئی سی سی میں بھی کیس چل رہا ہے اسی یہ جو معاملہ ریکوڈک کا ہے اور آئی سی سی جو انٹرنیشن ٹریبیونل ہے اس میں جو پارٹی ٹی سی سی کے ساتھ وہ گورمنٹا پاکستان ہے تو یہ پاکستان کی جو ٹی سی سی جو جو کمپلیننٹ کمپنی ہے اس کے ساتھ جو جو بات چیتا ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ دسمبر سے پہلے ہم جو یہ دونوں چیزیں کر کے دیں گے ایک جو ہے سپریم کورٹ سے اپینین جو پریزنشل ریفرنس میں دو سوال سے کہ کیا جو یہ جو آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے یہ سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ تھا دوزار تیرہ کا اس کی وائلیشن میں تو نہیں ہوئی اس کی کوئی وائلیشن تو نہیں ہے دوسرا اس میں سوال تھا کہ جی جو انویسمنٹ کا ایکٹ ہے وہ ایکٹ کوئی کہیں کہیں اگینس یعنی کسی آئین کی پرویجن اور قانون کے خلاف تو نہیں ہے تو وہ جو ایکٹ ہے وہ بھی ابھی انویسمنٹ ایکٹ وہ بیسکری ابھی بل ہے اس کو پارلیمنٹ میں پلیس ہونا ہے تو ٹائم بھی شارٹ ہے کیونکہ یہ دونوں کام جو ہیں وہ پندرہ دسمبر سے پہلے کرنے ملک صاحب کورٹ میں کیا یہ بات ڈسکیشن میں ہے کہ اگر پندرہ دسمبر تک یہ تمام کام نہیں ہوتے تو پھر پاکستان کے لیے اس کے لیے امپلیکیشنز کیا ہوں گی دیکھیں اس میں جو بیرک کمپنی ہے تو ان کے جو وکیل مخدوم علی خان انہوں نے کہا یہ اب معاملہ آگے نہیں کیونکہ اس میں ایک تو آئی سی سی کا ایوارڈ بھی آ سکتا ہے پھر جو اس کے ساتھ ایک اور جو کمپنی ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے یہ دونوں چیزیں پندرہ دسمبر تک کرنی پھر ان کا یہ بھی جب ان سے بات ہوئی جو کورٹ پروسیڈنگ کے بعد انہوں نے کہا جی پندرہ دسمبر کے بعد وہاں کرسمس کی چھوٹیاں ہو جاتی ہیں تو یہ معاملہ پھر لمبا ہو جائے گا دس جنری تک جا سکتا تو اسی وجہ سے ادارت کو یہی ریکویس کی گئی کہ جی ساری چیزیں جو پاکستان نے پندرہ تاریخ ڈیڈ لائن ہے اور آپ کو ہی بتا ہے آئی سی سی پہ وارڈ بھی جو اطلاعات ہیں کہ اگر یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو وہ مزید تین چار ارب ڈالر کا جو ہے پاکستان خلاف آسکتا ہے یہ جو ابھی ملی صاحب یہ دس ارب ڈالر کا ہے ذرا کوکلی بتائیے کہ جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہوتی تھوڑا سا اس میں جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کیس ہے وہ کس طرف جا رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو دو سوالات پوچھے ہیں حکومت پاکستان نے ترپریزنڈ آف پاکستان وہ اس کے جو جوابات ہیں وہ یس میں آرہے یا نو میں آرہے لیکن اس میں ایسے نہیں کہ سوال یس میں ہوگا یا نو لیکن یہ ہے کہ جب عدالت کے کچھ سوالات کنسرم تھے لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ دس ارب ڈالر کی لیبریٹی ہے اس یہ مجبوراً کیا جا رہا ہے تو پھر ان کے اور وجہ بھی جو ہے عدالت کو بھی بہت خوبی عدالت اور ججز آگاہ ہیں کہ اس کی جو مین ریزن ہے وہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ اور پاکستان خود ہے اگر سپریم کورٹ وہ جو پہلا معاہدہ تھا وہ نلن وائٹ ڈکلیر نہ کرتی تو یہ پاکستان کے خلاف اتنا بڑا ایوارڈ ایکسٹ کی تاریخ میں جو دوسرا بڑا ایوارڈ کہتے ہیں یہ نہ آتا تو اب یہ ہے کہ وہ عدالت کو بھی اس کی امپلیکیشنز کا پتہ ہے پھر یہی بتایا گیا کہ موجودہ علاق میں اس سے اچھی ڈیل ہو نہیں سکتی ایک چیز جو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے تھا کہ جو آپ نے ریلیکسیشن دیئے اس ریلیکسیشن کے لیے جو ایکٹ بنایا جا رہا ہے اس میں یہ لکھ دیں کہ پائیسو ارب ڈالر سے زیادہ پائیسو میلین ڈالر سے زیادہ جو بھی انویسمنٹ پاکستان میں کرے گا اس کو اسی طرح کی ریلیکسیشن دی جائیں گی اس کے اوپر ملک صاحب میرا خیال ہے ہم آپ کو اگلی ہفتے پھر دوبارہ زہمت دیں گی کیونکہ وہ جو انویسمنٹ پروٹیکشن بل ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا نظرین یہ آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیا جو ایک اور نائنصافی حکومت پاکستان اپنے ہی ملازمین کے ساتھ کر رہی ہے اس کا بھی کوئی حل نظر آتا ہے یا نہیں سٹے ویڈس دیکھے بعد ایک طفعہ پھر خوش آمدید اس سال جولائے دو ہزار بائیس میں وفاقی کابینہ کی طرف سے ایک فیصلے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے فیصلہ یہ تھا جو کہ وفاقی کابینہ نے کیا تھا جون دو ہزار بائیس میں جب بجٹ انہوں نے اپروف کیا تو اس کے ساتھ ہی ایک فیصلہ یہ ہوا کہ تمام سرکاری ملازمین جو پاک سیکریٹیریٹ جو کہ سیٹ ہے فیڈل بروکریسی کی اس میں کام کرتے ہیں گریڈ سترہ سے لے کے گریڈ بائیس تک کہ ان کو ایک سو پچاس فیصد ایگزیکٹیو الاؤنس دیا جائے گا یہ الاؤنس اس لیے دیا جائے گا جو وجہ کابینہ کو بتائی گیا اور اس کے فیصلے میں بھی آئی کہ جو صوبے ہیں وہاں پہ تنخواہیں جو ہیں پہلے ہی زیادہ ہیں اگر ایک گریڈ بائیس کا آفیسر وہ فیڈل سیکریٹیریٹ میں کام کرتا ہے تو اس کی تنخواہ کم از کم چار سے پانچ لاکھ روپیہ کم ہے اگر وہی اسی پوزیشن پہ وہ صوبے میں کام کرتا ہے تو وہ جو ڈسپیریٹی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے وفاقی کابینہ نے ایک سو پچاس فیصد ایگزیکٹیو اللاؤنس کی منظوری دی وہ تمام ملازمین جو کہ گریڈ سترہ سے بائیس کی ہیں اور پاک سیکریٹیریٹ میں کام کرتے ہیں لیکن ناظرین اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے وزارت خزانہ کے پاس وہ ہمیشہ اس کی اپنی ہی ایک لوجک ہوتی ہے جو کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہو کہ کابینہ کی جو اس کی ایک یونانیمس ڈسیئن ہوتا ہے اس کا جو کنسنسز ہوتا ہے اس کی اگینس جاتی ہے تعلق رکھتے ہیں سرویس گروپ سے ان کی طرف سے ایک ایسا کام کیا گیا جس کے بعد صرف دو بڑے جو سیول سرویس گروپ تھے میلی پاکستان ایڈنسٹریٹیو سرویس اور جو سیکریٹریٹ گروپ ہے ان کے ایمپلائیس کو ان کے آفیسز کو فائدہ ہوتا ہے اور بڑے جو دوسرے گروپ ہیں جیسا کہ انفرمیشن گروپ ہے ایکانومیس گروپ ہے ٹیکنیکل گروپ ہے کامیس اینٹریٹ گروپ ہے فارن آفیس سرویس گروپ ہے ان کو ایکسکلیوڈ کر دیا جاتا ہے یہ جو ایکسکلیوئن تھی یہ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے خلاف تھی اس کی اوپر پہلے تو ملازمین نے خاموشی سے اپنے تجاج جاری رکھا پروٹیسٹ کرتے رہے ڈیمانڈ کرتے رہے جب بات نہیں بنی تو ایکانومیس گروپ نے فائنلی پھر اس کی اوپر سٹینڈ لیا اور گزشتہ دس دنوں سے ایکانومیس گروپ کی اس کی اوپر ایک کلم چھوٹ ہرتال جاری ہے لیکن اثر شاید حکومت کو ابھی تک اس طریقے سے نہیں ہو رہا لگ اثر آئے کہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو وزارت خزانہ کا نوٹیفکیشن ہے وہ وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روح کے خلاف ہے تو جو ہرتال ہے وہ تو جاری ہے اب پہلے تو حکومت اس کی اوپر کوئی خاص نوٹیس نہیں لے رہی تھی پچھلی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں وزیراعظم شہباز شیف صاحب نے اس کا نوٹیس لیا بلاول بٹوں زرداری صاحب کی پوائنٹ ریز کرنے کے بعد کیونکہ فوراں سویس گروپ بھی جو ہے وہ بھی اسے ایکسکلوڈے لیکن وہ جو سویس گروپ ایکانومیس گروپ جو ہے جو اس کے اوپر اتجاج کر رہا تھا اس کے جو وزیر ہیں پلاننگ منسٹر احسن اقبال صاحب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس میٹنگ میں خاموش رہے اب اثر یہ ہو رہا ہے کہ حکومت مختلف میٹنگز کرنا چاہ رہی ہے جس میں ایک سینٹر ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہونی ہے نئے منصوبوں کے منظوری دینی ہے جس میں فلرسر ریلیٹڈ پروجیکٹس میں ہے آئی ایم ایف کی بھی کچھ تفصیلات ہیں وہ پلاننگ کمیشن نے دینے لیکن ایکانومس گروپ چونکہ ہڑتال پی ہے تو یہ کام نہیں ہو رہا ابھی بھی ہڑتال جاری ہے لگ ایسے رائے کہ وزارت خزانہ ابھی بھی کوئی ہیلے بہانے کر رہی ہے اور کوئی فیصلہ کر نہیں پا رہی اس حوالے سے جو ایکانومس گروپ ہے ان کے کیا تاثرات ہیں ہم آج چھتا دن تھا فیننس منسٹری میں ہم آئے کہ ہماری کوئی جو گزارشات ہے اس کو سنا جائے تو ہماری منسٹر فیننس ان سے ریکویس یہی ہے کہ یہ جو کیابنٹ کے ڈسیئن کے مطابق فیننس کی طرف سے ڈسکرمنیٹری نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں مجبورن آفیسز سے باہر نکلنا پڑا ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہم نے کبھی پروٹیسٹ کیا ہو کبھی ہم نے پینڈ ڈاؤن کیا ہو لیکن یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کس مہنگائی کے دور میں اس تنخواہ پہ ایسی صورت میں چلنا ممکن ہے جس وقت ہمارے آفیسز میں ہی ہمارے کلیگز ہم سے دو گنا تنخواہ لے رہے ہیں تو یا تو ہمیں وجہ بتائی جائے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا جا سکتا یا ہمیں بھی ایگزیکٹیو لاؤنس دیا جائے اور جس وقت تک یہ ڈسکرمنیشن ختم نہیں ہوگی ہم مجبور ہیں کہ ہم اپنے آفیسز میں نہیں جائیں گے ناظرین آپ نے سنا کہ وہ کیسے احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے راستہ بھی روکا وزیرا خزانہ ساگڈار صاحب کی گاڑی کا اور لاست ان کی یہ ایکٹیویٹی تھی کہ وہ بجائے جس راستے سے انہوں نے گزرنا تھا وہ کسی اور راستے سے وہاں سے گزرے تاکہ وہ ملازمین کو فیس نہ کر سکیں یہ فیصلہ حکومت ہے پاکستان نے کرنا ہے کیا وہ جسٹس کریں گے یا پھر اسی طریقے سے مقصوص لوگوں کو نواز آ جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کی جو موجودہ حالات اس میں شاید اس قسم کی اگزیکٹیو والانس کی اجازت ہمیں وہ نہیں ملتی کہ جو حکومت جس طرح کے اخراجات کر رہی ہے لیکن اگر وفاقی کا بینہ نے کہا تھا پاک سیکریٹریٹ کے تمام افسران تو پھر اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے تھا تمام افسران آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے شہباز رانا کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ